اچھا اب آتے ہیں اس طرف استخارہ استخارہ کے حوالے سے تو علماء اکرام متفق ہیں اس بات پہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے اس میں مستقبل کے حوالے سے ادراک ہوتا ہے دیکھیں استخارہ جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے اس کی حیثت یہ ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جائز کام اور آپ اللہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں تو پھر آپ کو نبی علیہ السلام کے بتائے وے طریقے کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں اور وہ دعا پڑ کے لیے دیا تو خواب میں آپ کو اشارہ مل جاتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس کا نام استخارہ ہے آج کل ہماری یہاں پر بدنصیبی یہ ہے کہ جادو جنات کے معاملات کو معلوم کرنے کے لیے ماضی کی باتیں معلوم کرنے کے لیے جو بھی عاملین کر رہے ہیں اس کا نام استخارہ رکھ دیا اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جائز بھی ہے حالانکہ استخارہ ایک سنت کے لیے استعمال ہوا اور علم دین رکھنے والے کو چاہیے کہ جو لفظ سنت کا وہ غیر سنت پر مطلق نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو عاملین جو دیواروں پر اشتہارات لگے میں دردر بیٹھے میں تو یہ استخارہ نہیں ہے یہ یہ کاروبار ہے یہ ایک عمل ہے جو کاروبار کے لیے کیا جاتا ہے